بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیمان پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ازرا پیچوہ صاحب منسٹر ہیلتھ ایمان رسین اجاز جکرانی صاحب ایڈوائزر اور دیویزنل پریزیڈنٹ لارکانو ڈاکٹر نکی زفر صاحب ڈاکٹر منظور ملا صاحب ڈاکٹر اجاز احمد صاحب یہاں قومی صوبائی اسمبلی کی میمبران وزراء لارکانہ شہر کے میرے بھائیوں اور بہنوں اور س آئیوٹی کے منجمنٹ کے سارے ڈاکٹرز اور باقی منجمنٹ کے لوگ السلام علیکم جیئے بھٹو بڑی خوشی ہوئی آج یہاں آکے جیسے بتائے ڈاکٹر منظور ملا صاحب نے کچھ سال پہلے میں ڈاکٹر عدیب رسوی کے ساتھ شبلانی سنٹر گیا تھا اور وہاں سارا ان کا سیٹ اپ دیکھا اور اسی وقت کی بات ہوئی تھی اور پھر لارکانہ سے ایک آئی ریکرسٹ کی یہاں پہ بھی قائم کیا جائے جو کمیشنر سکھر تھے اس وقت انہوں نے اس کو انیشیئیٹ کیا اور کچھ ہی عرصے میں یہ انیشنل فسیلٹی لارکانہ میں انیشنل فسیلٹی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے یہاں سے سب نے بتایا اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت حسین اپنے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولت محسر کرنے کے لئے یہ بالکل اس کو ایکسپینڈ کرے گی ڈاکٹر عدیب رزبی کو آج یہاں ہم وہ نہیں آسکے انہوں نے کہا تھا ان کا کچھ ہیل تیشیوز تھے اس وجہ سے آج نہیں آسکے ان کو مس کر رہے ہیں ان کا پیغام تو آپ نے بتایا اور جہاں پہ بھی میں تو کہتا ہوں نوٹ سر نوٹ انلی ایسی ایوٹی بہت ہمارے ہیلت سیکٹر کی جو بھی انیشیٹیوز ہیں یہ شروع جو ہمارا پبلک پرائیٹ پارٹنشپ کا ایک موڈل ہے ایون بیفور بھی ہیڈ دس پبلک پرائیٹ پارٹنشپ ایک ڈاکٹر عدیب رزبی نے یہ موڈل شروع کیا جہاں پہ پر پرائیوٹ سیکٹر بھی آکے مدد کرتا ہے ان کو سیکٹر سب سے بڑا سپورٹ کرتا ہے ہماری اپنا ادارہ ہے ایسی ایوٹی اور انہوں نے پبلک پرائیٹ پارٹنشپ موڈل ایک آٹھ بسترے کے اسپتال سے آج اٹھارہ سو کاریب بیٹ جائے گے بارہ سو تو صرف کراچی میں ہے ایک انہوں نے بنایا اور پرائیوٹ سیکٹر کو انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پبلک پرائیٹ پارٹنشپ ایک کے آنے سے پہلے ہی شروع کیا اور اسی موڈل پہ پھر ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ اور بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن اس کے پائنیر اس کے پہلے شخص ڈاکٹر عدیب رزوی ہیں اور میں بھی شیمن صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے میں کہ نومالی سب دوست جانتے ہیں چیف میں فائنس منسٹر بھی ہو تو اس کے وجہ سے زیادہ مشہور ہوں لیکن چیف منسٹر صاحب چیف منسٹرز جو ہوتے ہیں وہ پیسے دینے میں بڑے سے پرابلم کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر عدیب جب بھی میرے پاس آتے ہیں اور میں کہتا ہوں whatever he wants ہم بغیر اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سواب کا کام ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے اور چاہے اور یہ ٹریک ریکڈ ہے نا آٹھ بسترے کے اسپطال سے پہلے اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ دلانا آدھا آدھی صدی گزر گئی ہے پچاس سال ہو گئے یہ موڈل چل رہا ہے اس میں اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی نائنٹی فائیو میں پہلا ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر عدیب رزوی نے سائیوٹوی نے کیا تھا اور ایک چیرمین صاحب آپ کو ریکویسٹ کیے ڈاکٹر صاحب نے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ اس آئیوٹی کراچی وزٹ کریں آپ میں یہ نہیں کہوں گا جو لوگوں کی جو بیمار ہوتے ہیں لیکن اتنے خوش پیشنٹس میں نے کہیں نہیں دیکھیں جہاں جو میں اس آئیوٹی میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب ایک ایک پیشنٹ چاہے وہ دو تین سال کا بچہ ہو یا اسی سال کا کوئی ہو اس کو نام سے جانتے ہیں اور سیگڑوں کی تعداد میں پیشنٹس ادھر ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ہوتے ہیں اور ان سب کو اپنا گھر والا سمجھ کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم نے اور یہ سب پر ایکسپیرینس ہے کسی نے بھی ان کو فون کیا کسی پیشنٹ کے لیے کہا کہ جی میں نے آپ کو دکھانا ہے نہ تو دور کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی آ سکتے ہیں ملکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں جی لوگ سب وہ دادو بیٹھا ہے اس کو تو کل کا ٹائم چاہیے کہیں نصبت نو بجے آجائے خود اگر نہیں ہوتے ہو اس دن تو اپنے اسسسٹن کا بتاتے ہیں کہ وہ آویلبل ہوں گے تو اس کسن کے لوگ ہیں ہمارے پاس اور حکومت سن نے ایسا یو ٹی کے ادارے کو پوری طریقے سے مدد کیے جو بھی ان کی ریکوائیمنٹ ہوئی ہے ہم جب حکومت میں آئے تھے تو اس سے آج تک کئی گنا زیادہ وہ گرانٹ بڑھائی گئی ہے اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے کو کام کر رہے ہیں پبلک سیکٹر میں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں پورے پاکستان میں پہلا پیٹ سکین مشین ایسا یو ٹی نے حکومت سن کی مدد سے لگایا تھا جو ان کا قرنگی میں ایک سنٹر ہے اس کو پوری طریقے سے مدد کیے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے چیون صاحب اور ابھی ہم جو بھی کرتے ہیں لیکن چیون صاحب کی جو سکیل ہے نا جج کرنے کی جو کچھ بھی کہیں وہ ابھی بھی انہوں نے مجھے کہیں نہیں تین چار چیزیں اور کی اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے صاحب آپ کے جو حکم ہوگی جو آپ کی ویجن ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا ہوتریں اور ہم وہ ساری سہولیات مہیا کریں ایک بڑی اچھی بات کیے ہم میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا ڈاکٹر ایسرا سے کہ جو انہوں نے خود بات کی اس کو دیکھیں کہ ہمارے جو بھی ڈائلیسس سنٹرز ہیں ہمارے پاس پورے سندھ میں چھوٹے کہیں کسی ڈسٹرکٹ نے بنایا تھا پھر ہم نے اس حکومت سندھ نے اس کو ٹیک آور کیا ہم ہر ڈائلیسس سنٹر کے لیے خود بجٹ دیتے ہیں ہم ان کو بھی اس ایسای ایوٹی کے امبریلہ کے اندر لائیں تاکہ ایسای ایوٹی ایک صوبائی ادارے کی احسیت سے جہاں جو ریکوائیمنٹ ہے پھر وہ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں فسلٹی بڑھانی ہے زیادہ وہ ہم کریں ہم اس پہ کام کریں گے ڈاکٹر عدیب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ کہ ہم اس کو کر سکے اور انشاءاللہ تعالی جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویجن ہے اس صوبے کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ایس آئی ایو ٹی کی مینجمنٹ کا کہ آج انہوں نے ہمیں ادھر بلایا ضرور چیمن صاحب بھی اپنی بات کریں گا اور وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے ڈاکٹر عدیب کو آج مس کر رہے ہیں اور ان کا ایک بار اور شکریہ ادا کروں گا یہاں ہوتے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ کچھ اور مزید ہمیں سکھا کے جاتے ہیں کس لیے جس وقت تم سے ملتے ہیں کوئی نئی چیز سمجھ آتی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کے لوگوں کی خدمت کی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس حواب کے کام میں ہم ساتھ دیں حکومت سندھ اس صوبے کے لوگوں کی صحت کی سہولیات اور اس میں کوئی باتیں جو بھی کرنے ہمیں روز سننے کو ملتا ہے خیر ہم آدھی ہو گئے لیکن چاہے وہ ایس آئی ایو ٹی کا ادارہ ہو چاہے ان ای سی وی ٹی کا ادارہ ہو چاہے یہ جو ہسپتال پہلے فیڈل گورنمنٹ کے پاس تھے اور سندھ حکومت کے پاس آئے ان کو دیکھا چاہے جائے گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہو کہیں پہ بھی ایسا میاری علاج پورے پاکستان میں نہیں ہوتا پورا پاکستان تو کیا ملک سے باہر اور یہ لوگ اس کا مزاق اُڑاتے ہیں نہ سمجھ لوگ بات کرتے ہیں لیکن ملک سے باہر بھی لوگ سندھ حکومت کے جو ادارے ہیں صحت کے ان میں علاج کرانے آتے ہیں اور اس ہمیں امپروومنٹ کے بھی اور بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیمن صاحب کی سربراہی میں ان کی لیڈیشپ میں اور ان کی گائیڈنس میں ہم اور بہتری لاتے رہیں گے لیکن اس وقت بھی پورے پاکستان میں جیسے میں نے ادارے بتایا نائی سی وی ڈی میں ہمارے پاس نو سیٹلائٹ اسپتال اکیس یا بائیس جو آپ کے چیس پین یونٹس ہیں پورے ہمارے ایک میں لکر کرنا بھول گیا ہمارا جو چائل لائف سپورٹ سسٹم میں لڑکانہ میں بھی چائل لائف ہے سکھر میں بھی ہے ہدرباد میں بھی ہے نوابشاہ میں بھی ہے کراچی میں بھی اور اس کا بھی سیٹلائٹ سسٹم ہے اور دسٹرکٹر میں بھی ہے اور اس کا مقصد یہی کہ جو انفرنٹ سے نو مولود بچے ہیں ان کو اگر امیڈیٹلی میڈیکل ایڈ مل جاتی ہے تو وہ ان کی مجھے نمبرز اس وقت یاد نہیں لیکن جو ہماری انفرنٹ موٹیلٹی ہم نے اتنی زیادہ امپروو کی اندلہ لائسٹ پیو یئرز کے اس کے کہیں اور مثال پاکستان دنیا کے کئی ممالک سے ہم نے جو امپروومنٹ ہماری ہے وہ بہتر ہے نائی سی وی ڈی کا ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ کئی سیکڑوں لوگوں کی جانے نائی سی وی ڈی کی وجہ سے بچی ہیں اور لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں ڈاکٹر اجاز نے اپنا بتایا تھا کہ ایسے کئی جو ہیں ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ آکے بتاتے ہیں کہ جی آپ کی ہیلتھ کی فسیلٹیز کی وجہ سے ہماری ہمارے بچے کی ہمارے بھائی اور بہن کی جان بچی ہے انشاء اللہ تعالی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں گے ایسا یو ٹی کی جہاں تک بات ہے یہاں پہ بات ہوئی تھی ڈاکٹر ایزر نے بھی کہا ہے کہ ہم وہ ہمارے پاس ایک ایڈوکٹ نمبر جو ڈیالیس میں نے کہا سب سے بڑا پرابلم ہمیں ایچ آر کا ہوتا ہے ٹرین لوگوں کا ہوتا ہے لیکن میں ایسا یو ٹی کے دزامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جتنی ٹریننگ کے لیے جتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے آپ ایمپلوئی کریں ہمارے پاس ایکسٹر لوگ ہونے چاہیے ہم جیسے جیسے اپنی فیزلٹیز بڑھائیں گے ہم جہی چاہیں گے کہ کم از کم مینمم یہ جو ادارہ یہ دیویجنل ایڈکوارٹر اس لیے اس کی حساب سے کم ہے لیکن کم از کم ہم پچیس ڈیٹ فیسلٹی جو کہ اگر چار شرک چلیں تو سو لوگوں کو ڈیالیسز دی سکتی ہڈ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ہو اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹر میں اس سے ڈبل ہو اور پھر ہمارے جو بڑے شہریں کراچی ہیڈرباد سکھر جو ڈیویجنل ہیڈکوارٹر سے ان میں مزید بہتری لائے جائے اور حکومت سن کہیں سے بھی we will make the money available وہ problem نہیں ہونا چاہیے پر نہیں ہوگا ہم finances available رکھ کریں گے آپ ہمیں گائیڈ کریں اور یہ جو human resource ہے یہ پیدا کریں باقی وہ مشینے بغیر ہے تو اس secondary thing وہ ہم انشاءاللہ لے آئیں گے جو break and mortar بنانا ہے مشینے لانی لیکن ایچ آر کا جو ہمیں problem ہے اس کو جل سے جل resolve کریں انشاءاللہ تعالی چیمن صاحب ہم یہ health کے حساب سے ابھی ادھر آیا ہوں تو مجھے آپ کو بھی سے پتا ہے گمبٹ میں ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ چلیں وہاں پہ ہمارا ایک سے نیا سنٹر تیار ہے کراچی میں جنہ اسپتال کا جو نیا بلوک ہے کینسر کا وہ تیار ہے ساری surgery کا بلوک جو وہ تیار ہے وہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں health sector میں حکومت سن اپنی ہمیشہ priority رکھی ہے اور اس priority میں خاص طور پر ادھر ذکر ہوا health department government of sin نے covid کو جس طریقے سے ڈیل کیا تھا یہ ایک example ہے جس تیزی سے وہ covid کی facilities بڑھائیں اور ہم نے نہ صرف اپنے بڑے شہروں میں لیکن چھوٹے شہروں تک وہ facilities expand کی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس covid پر بھی کافی حد تک کابو پا لیا ہے ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جو سن رہے میں صرف کہ request کروں گا کہ جلد سے جلد جو لوگ vaccinate نہیں ہوئے وہ اپنے آپ کو vaccinate کر آئیں اس لیے کہ اس vaccination سے آپ کی زندگیاں آپ کے پیاروں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں یہ ضرور کریں میں آپ سب کا شکریہ عدا کرتا ہوں ادھر آئے میں چھوٹے صاحب آپ کا بھی شکریہ عدا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم آپ کو request کرتے ہیں آپ خود آپ کے facilities بھی دیکھتے ہیں ہمیں اور ہدایت بھی دیکھتے دیتے ہیں اور ہماری اور ہمارے صاحب کی ہمارے دپارٹمنٹ کی سب کی ہمت افزائی بھی ہوتی جب آپ تشریف لاتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جیئے بہت شکریہ 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 بلعول دکھو زیداری صلیر حسناح علیکم میں بہت ہی امپریسٹ ہوا ہوں نہ صرف یہاں کے جو فسیلٹیز ہے مگر یہاں آپ کے جو ٹیم ہے آپ کے جو ڈاکٹرز ہے آپ کے جو نرسز ہے ان کا کام دیکھ کے ان کا محنت دیکھ کے بھی ہم خوش ہے اور یہ بھی جان کے کہ آپ کے ڈاکٹرز میں سے جو کچھ آپ نے انٹریڈیوز بھی کیا آپ کو یہاں لڑکانوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو جو علاج اپنا کروا رہے ہیں وہ بھی یہاں سے ہے اور جو ڈاکٹرز اور نرسز بھی اور سٹاف بھی ہمارا کیا ہے وہ بھی یہاں کے ہے اور بکوز میں بھی لڑکانہ سے ہوں تو اس پہ میں بہت ہی فخر کرتا ہوں جو ایس آئی ایو ٹی کی کہانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سے ایسے ایک بدارہ ہے جو بہت انسانیت کے ناتے جو کام جو بہت انسانیت کے ناتے جو کام جو بہت انسانیت کے ناتے جو بہت انسانیت کے ناتے جو کام جو بہت انسانیت کے ناتے جو� کام موسیقی 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 اس کے لیے ہم ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کی بہت ہی شکر گزار ہیں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد کراچی میں بھی ہمارا ملاقات ہوگا ایس آئی ایو ٹی کا جو سفر ہے ایک یورالوجی کا دپارٹمنٹ کراچی کا ہسپٹل میں سلے کے آج تک پاکستان میں کہ ایک سکسس سٹوری ہے اور ثبوت ہے جب صحیح لوگوں کو کام دیا جاتا ہے اور اچھے مہنتی لوگوں کے ساتھ حکومت کا پارٹنرشپ ہوتا ہے باکنگ ہوتا ہے فنڈز دیے جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے ورلڈ کلاس ادارے بن سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی ایس آئی ایو ٹی کا ہمارا فسیلیٹی کا دورہ جب بھی اچانک کرے ان کو وہ ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس فسیلیٹیز نظر آئیں گے کراچی میں دس سینٹرز ہے اور سکھر کے بعد آج ہم بہت ہی خوش ہیں کہ اپنے لڑکانوں میں بھی یہ فسیلیٹی کھل رہا ہے اور جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے اور وزیر علیہ صاحب نے کہا ہے کہ نائی سی وی ڈی کی طرح پر ہم ایس آئی ایو ٹی کا سینٹر یا ہاسپٹل سندھ کے ہر ڈسٹرک میں کھولنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے آپ کا محنت جاری رہے گا تو ہم جلد ہی یہ فسیلیٹی سندھ کے عوام کو ان کے کھروں تب انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مفت علاج لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیں اور جو یہ کٹنی کا علاج ہے نہ صرف بہت مشکل ہے مگر زندگی بھر ایک ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور پاکستان میں عام آدمی کے لیے اس کا علاج کروانا زندگی بھر بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے میں نے پہلے کہا بھی تھا کہ ہم اگر بھورا علاج بھی مفت کرواتے ہیں اور دوائیوں بھی جو ہر مہینے ان کو ملتے ہیں وہ بھی مفت کرواتے ہیں ٹریول کا جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اور پھر لوجنگ کا جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے کام پاکستانی کے لیے جو اس مرز کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سارے ایکسپینسز میٹ کریں تو اس لیے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اس فسیلیٹی کو لے کر آئیں گے اور آج بھی ہم جس سٹیشن سے ملے تھے اس سے پہلے ان کو سکھر تک پہنچنا پڑتا تھا اور اس سے پہلے ان کو کراچی تک سفر کرنا تھا اور آج الحمدللہ ہمارا لرکانوں کے عوام کے لیے ہم نے یہ جو کڈمی کا سینٹر ہے ایس آئیوٹی کا فسیلیٹی ہے ان کو بھی یہ مفت علاج ملے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مل کے اس سسٹم کو اس فسیلیٹی کو دوسری ڈسٹرکٹ پہ بھی ہم لے کے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے سہت کو سب سے پہلے ترجیح دی ہے وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مفت علاج ہر پاکستانی کا حق ہے اور آپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے اپنا جان بچانے کے لیے اپنے بزرگوں کا جان بچانے کے لیے پیسہ اگر نہیں ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی صوبوں کے مقابلے میں اپنے جو مفت علاج کے ادارے ہیں جو سب سے مہنگا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس پہ فوکس کیا ہے اور ہمارا ایس آئیو ٹی کے ساتھ ساتھ انسینٹرز کے ساتھ ساتھ جو کڈنی کا ٹرانس پلانٹ ہوتا ہے وہ بھی چھ ہزار سے زیادہ ایس آئیو ٹی نے کروایا ہے اور ایک زمانے میں پاکستان کے عوام کو باہرہ جانا پرتا تھا اپنے اس کڈنی کے ٹرانس پلانٹ کروانے کے لیے اور اب یہ فخرتی بات ہے کہ باہرہ جانے کے بجائے پاکستان کے عوام سندھ آ سکتے ہیں ایس آئیو ٹی آ سکتے ہیں اور اپنا کڈنی کا علاج کروا سکتے ہیں ہم نے جس انداز سے اور جس طریقے سے نائی سی وی دی کا دل کا مرز کے علاج کے لیے جگہ جگہ لڑکانا اس میں مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ ہسپٹلز کھرے کیے ہیں اس سے بھی جو ایک مہنگہ ترین علاج ہے جو مختلف ایج گروپس کو ایفیکٹ کرتا ہے ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہر ڈسٹرکٹس میں وہ اطارہ بھی بنے اور الحمدللہ یہاں لڑکانا میں اچھا کام چل رہا ہے انہوں نے اپنا اوپن ہاتھ سرجری بھی شروع کر دیا ہے اور لڑکانا میں ہم یہ دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ مخت اوپن ہاتھ سرجریز گورنمنٹ ہسپٹلز میں ہو رہے ہیں تو یہ بلکل ہمارا صحت کا نظام کا ترقی ہے ہمارا عوام کیلئے فری فسیلیٹیز ہیں جیسے کہ آپ کا چائل لائف کا فسیلیٹی ہے چائل لائف فانڈیشن کے ساتھ جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ہم نے بچوں کے جو امرجنسی رومز ہیں وہ بھی مختلف ڈسٹرکٹس میں قائم کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آستہ آستہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہر گاؤں میں ہر علاقے میں اس قسم کے مخت علاج کے ہسپٹلز کھرا کر دیں گے ایک قائد عوام کا نظریہ ہے یہ شہید موطرمہ بین ازیر روٹو کا فلسفہ ہے جو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت مکمل کر رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کو سب سے کم ٹریڈٹ دیا جاتا ہے مگر سب سے زیادہ کام بھی یہی کرواتے ہیں اور وہ بھی سب سے کم وسائل سے تو میں چیف منسٹری صاحب کو ہیلتھ دپارٹمنٹ کو خاص طور پہ ہمارا ایس آئی یو ٹی کے ٹیم کو شکریہ اور شعباز کہنا چاہوں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے مفت علاج کا جو ہم نے ڈریم دیکھا ہے کہ ہم ہر شہری کو مفت علاج پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس محنت میں ہم کامیاب ہوں گے and we are proud of this fact thank you so much موسیقی 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 اور ہیرے میں سے پیدا ہماری ہے ہمارے سارا ہمارے ہیں ہمارے رہا ہے اس لئے ہمارے دارے سیوتو جواری سیوتو جواری کاملے تاکیتی بیدیو اندار اینجاد اندار تاکیتی سیتھ بل جوز سیوت بیغراک کیا ہے جو سیوتی ہے اسخم درشان بلک سکر حسیطیل مدیری مدیگلی سکلات تیر ملیجی ویڈیو رو راگی نفرلوجی تکنی ویڈیو راگی ویڈیو راگی اس کا ایسی طرح جوز شخصید ویڈیو راگی اسی طرح مدیری سکلات راگی اسی طرح اور مدیری سکرات جوز سکرات شبارات اور شبارات کیلی موجود شرمتی کیلی اینکر طور پیشت سے رہا ہے رہے آپ کے سوالے تسرے بھی ایک جزی سے ایک زمین ٹیمارکتی وشیر زیادہ اور شبارات میں سے مجھے کامانی شاہر دوسرے کے پیشتر رہا ہمٹے کا ایک پیشتر وقت شعورت کرنیا۔ جلی شابنانی مجھے صدر کا ساتھ رہا ہے وہ سپیتزی ہیک سوچ دوسیٰ شکر ہے مجھے سکر کے پیدای قادم محافظ شکر معید اور ممکم ملک لبیتنیز سکر مصابق معید سکر کے سانتظر کے ساتھ رکھو ایسا دوسری ممید رائزت کے ساتھ کرنے کے ساتھ ملت کاملہ شکر، سکر، لارکانہ اور ذکر کا زیادم اور جنگانور پر آجانے کے رشاورے ہیں ہمPlantی بہروحات نکاندهی جب ہوتا پاکی پاکی نکاندهی سنگ تکیرون umکات کرنے کے لطوبے تکیرونہ ہمیتا ہے کہ یہ لیکن کاملی دوست نکاندهی چیف مینکٹر میں دنہ سنگ تکیرونم بوظیر و روز ویٹی کسی درالہ کے لئے پاکی نکاندهی جاورد چیف مینکٹر میں دولتی دوسرے کے بارے والکم لہمینٹ رسو نکاندهی جوہر ہے نے ہماری ایسی داری ویسایتی کی حلیتی کیا ہے کیونکہ روح کلیتی ہے سلوگا ہے ہماری ایسی برث ریتی ہے اور مجھے دیگنید کیا ہے شخص کیا ہے شبایی را سے بھی تک آپ سوژا کردے ہیں شمار شکریہ شکریہ 뿅 ono Willy 你 ción üzere 做 ڈی 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 ڈ ی ڈی ڈew ڈی 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 ڈzione ڈی لحسین اڈر مجیز چوٹیوں گیر کو اچھاں بید میں قصد آراد بیدیو میں سے باری ہاتھ کو اچھاں رائے لاتی بارش بھی شکریہ مجھو رکھا چیز یا قید جان گرد میں قائد دوسرم دو خالت دار سالان خلال دا رہے ہیں جنہی آج رکھا گک دو خارج براؤ سلسلی بہر ڈرچی بیدیو اور ہوں نے کہ گذاری طور پر مجھے کام کرنے کام کرنے زبان گرنگا خارج پر باکش نجو مجھے دور کی طرف پر بیادے پر مجھے دیلوشک مجھے دیلوشن اور وقت حوال cement جمویرمی کی در خارج پر محدود کی طرف سوف سنید نہیں رکھالی ایران شکل مجھے دیلوشن توانی شکر مجھے دیلوشن جمعاتی زبانcia لوگ دیلوشن اور میرے دورم then i rest the SIUT dialysis Center and used to come back my house job finished in six months and he stayed there and his father Niaz Hussain used to look after him and stay with him for whole six months my house job finished and then i did further training here i went to UK and 10 years later in 1994 i joined SIUT میں اے میں انساء کی طرحخت ہے مجھے اس کی طرح حصول نام آلتاف نے انساء کی طرح سے اچھا بھی انساء رسول ملتا جانبتا اور اگر ملتا جانبتا فرائد کیوم بہramento کی شریف میں مجھوم ہے اسی حبیر کیا جیسے تھے جب پیدا کیا تو اس کا اقلی محلوب اپنے مطارمنٹا ویدیسے خلالتے ہیں جانب چیز سے مجھوم ہے میں سکر کے ساتھ وہ ایک عمل کرتا ہوں جیسے ارد shutsکر اور لڈکانہ اور صاقرون سفر آخر اور براہ رہے میں رہے ہیں کہ ہماری ہی کامیانی ہوں نے دکھا ہے کہ ہماری ہی کامیان کو عشانہ ہوگا ہے اور اس میں جوہمہ مجھے رہے کامیان ہوں۔ اور کارچی ہماری ہی کامیان کامیان میں رہے ہیں کہ سیوت اور تحرمہ سنٹروں میں پر سیوتا ہے اور اس کا مجھے کو معلوم ہے۔ اسیتی من جاتا ہے اسیتی شبلانی فاشارد کی طرح وزانی ببین جدا فشلی زیادت چین قررات ہوتاً ٹھلیس بیسی ہے اسیتی بیشتر، من باری تزایتی بیشتر اور ، دیگر ، باتی بیشتر موکمنان سایتی بیشتر زیادت دیگر دیگر بیشتر فاڈ بھر مختل tips After the Shablani Centre I will give credit to some of the people there who pointed out the fact that there are so many patients in Larkana who go from here to Sakhucks and they come back so they spend the whole day in travelling or treatment so it was Dr. Abbas Baloj višaab who pointed and persuaded us کیونے لانات جاگرین ہیر کیا کہتے ہیں؟ کیونے لئت میں استردار لڑکانو اور کوئی راہی دیاکانو میں سے مطابعتاد ہماری میں۔ میریہ وہ اسی چیز یاد ہے کیا وہ اللہ سے کلیتا ہیں؟ اور ماشاءاللہ ہماری دیاکانو ساحتنا ہے۔ جمالا چاہماری دیاکانو کے لڑکانو میں سے پڑیلتا ہے۔ قلیتا ہمارے کچھ ماروں میں جاگرین میں جوسیت کے لرد میں ڈالکانو میں حضورتی ہے۔ اس نفتی بیسی دیولیسی سالات کاری اس کی دیولیسی محینز اور من شاندی دیولیسی محینزی داخلی دیولیسی پیوٹا ہے اور شیخ جلو念 دیولیسی سالات بیشتر چیز کبھیلی پیش کر supplied محلیتی ہے جب اس ک کبھی نسولییی کبھیلی رشید کبھیلیتی بدلیسی تیری بیشتر پر بھی شرخہ ۔ جاتا ہے، ٹ cons جان تقریقا ہے، اس کا محافظ کرتا ہے۔ لیکن لیکن مطابقل میں اپنی طرwat کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرف کی طرح کی طرف ایک طرح کی طریق حمام amas شاید ۔ جani والمکنہ حصول دیالیس محام ٹرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرف گیا اور اور کوئی سارا ہمارے لیخت کے دور پر ہمارے کی آئیforestیں جنگوں میں 40 پاس بروی داشتے ہیں اور ٹی چھتے ہیں 60 پاس تکرنٹ گے اور اور چھتے ہیں ٹیشتے ہیں ٹی لیٹی چھتے ہیں جب کل گیا ہے موسیقی 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 و coparl من سججا بھی جانیں ڈالیس کے بار میں سجانة ‫م~~~ جیس گئ repro activated نموال مانزور دے ہیٹ 버ٹانی ہیٹ ن کر Def exclus You پیداا ہے ڈالیسیک پیشobi لڈالکانہ تو پیکر فراثیل رانی شکال کے دوسارے نے نہیں shoque شکی ارا اللکھ اور واقعی ہے لڈالکانہ یہ کیوں اور حدث ہے وہ مجھے بھی کردیとか جوانا ہے تو یہ ستلائے جوانائی ہیں جوانا ہے کردی کارجی اور مجھے جواتی برخواست ہے جو مستقل کو آئی کو آئیام کرنے کی ہے تک سترادے بناء کردی مجھے اور مشکل ہے لہذا رہے تھے ستلائے جوانائی کیا شاملائے کا موضوع ہے جو جانتے ہیں جو منٹر کے پر صورت کی باستہانی طور پر مطلب ہے جمال ویڈا ہے کہ میرا مجھے دے مجھے اللہ علیہ ویڈا ہے مجھے اللہ علیہ ویڈا ہے وہ رہے ہیں اور رہا ہے بھی تجھے اللہ علیہ ویڈا ہے اور مجھے جاہے ہیں اور پھرانے ہوئی مجھے کیا ہے شکریہ 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 خبر آئے تو ہن پانجی زندگی وقف کرے چھڑیا ہے یورالوجی اور نیفرالوجی جے لائے اور ہماریزن جے لائے ہماریزن جے کرے ہونجی جے کو ایکڑی لگسی آئے جے کو ہمیشہ رہاں دی آئیں اساں وٹ رہاں دی آئندہ نسلن وٹ رہاں دی چھو جو ہن نا صرف پان حلائوا یورالوجی اور نیفرالوجی جے وارڈز کے پر ہن سجی ٹیم تیار کی سکسیشن جو پلان بھی آہے ہونوٹ جے کو بھی جے کو ہن کھا ختم کو نہیں دو تو ہی کنٹینیوٹی علیہ ضروری آہے چھو جو جہے ہن پیش رفت کرے تو 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 ہن دکٹر یا پروفیرسر یا کو بھی کئے بھی ڈائریکشن میں انسٹوٹوشن میں جہے ہن حلیت ہوانے ہن انسٹوٹوشن رہی رہے تو پر جڑے عدیب رزوی بیڑوں کھایا ہوں ہن پانجے انسٹوٹوشن کے اسٹیبلش کرن جے لائے ہن میں اکڑوں پلان دنوہ جے میں الہائی مانو ٹرین تھے ہیں ہنے جے ہیٹ آہیں جی سب مانو جے کو ہیں ہن اترے ہی ڈیڈیکیشن ساں کم کندہ ہیں جیتروں کے ڈاکٹر عدیب رزوی کندو ہن ہاڑیں کرے پیو حالانکہ ہن ہاڑیں عمار الہائی تھی ویا ہے ہنے جی پر پو بھی ہوں روز اچھے تھو ایسا ہی ایو ٹی میں روز اچھی ہوتے ہوئے تو پانجے نگرانی میں ہلا ہے تو ہنے انسٹوٹ کے تو مکھے الہائی خوشیات ہتے جے کوئا سنٹر اسٹیبلش کرے چکا ہیوں سندھ گورنمنٹ ہمیشہ پیش رفت رہتی پیپلز پارٹی جی گورنمنٹ ہمیشہ مارن جی خدمت جے لائے تیار رہتی جی اے بھٹو انشاءاللہ ہاں نے اس آنہ ہامین سپوک نے پری کے سانچے کو سجیسٹ کہا ہویا اس آہاااااای دیویشنل ہیڈکوٹرز خان ڈسٹرکٹ ہیڈکوٹرز ہیں پو تالکہ ہیڈکوٹرز میں بھی کھانی کوئی ہندا سی ہالانکہ اس آہان ہوت یورالوجی جنہ جاڈالیسیز جی سہولتوں ایلائی جانتے آہن پر ہنے انکہ بہتر کن جے لائے تھے کہ اس آئی یو ٹی جے حوالے کجے تاکہ ایسا یو ٹی پور اکڑا سسٹم تھائے جی ایسا نائی سی وی ڈی تھائے ہوا ایمونے جو سیٹلائٹس تھائیں ساگے نمونے ایسا ہینرکھے بھی سیٹ اسٹیبلش گئی ہوں توان جی الہی مہربانی توان ایتے آیا آؤں سمجھاتی تاہاں جی چیئرمن بلاول بٹو صاحب جی کو ہمیشہ ہیلتھ کے توجہ دین دوائے ہیلتھ کے سامو رکھی مہربانی توان جی اللہ توان جی نگے بان مہربانی توان جی ایسا نگے بھی سیٹلائٹس تھائیں سیٹلائٹس تھائیں